موسیقی اسلام علیکم ناظرین رات کی بات ساتھ میں ہوں آپ کا سید عرم عباس اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیران اور عراق نہیں ہے یہ ہمارا شہر لاہور ہے یہاں پہ اربین مشی کے سلسلے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کس مشن کے لیے نکلے ہوئے ہیں کس سلسلے پہ نکلے ہوئے ہیں راستے میں لوگ کیا کیا خدمتیں کر رہے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک بچے سے لے کے بزرگ تک ہر بندہ یہاں پہ روڈوں پہ پیدل چل رہے ہیں کس سلسلے میں جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں سے اسلام علیکم سر اتنے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں فیڈر بھی ہے اور آپ اتنی کرمی میں دوب میں ان کو لے کے نکلے میں ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا دن کا تعارف بڑا ضروری ہے آج اربین حسینی ہے اور یہ اربین واقع ہے یہ پیس واقع ہے اس کا مقصد یہ کہ امام حسین کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی تھی وقت کا یزید کون ہے اس زمانے میں یزید کون تھا آج کون ہے آج امریکہ و اسرائیل جس طرح دنیا پہ فلسطین پہ غزہ پہ ظلم کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف نکلے ہیں خصوصاً اربین حسینی امام حسین کا پیغام یہی ہے بچوں کو آپ نے سوال کیا کیوں لے کے نکلے ہیں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بھی حسینی ہو مجلس میں جانا مقصد حسین کے ہیں اور آپ نے جو رستہ چننا ہے وہ بھی حسینی ہیں جی ان کو ہم پریکٹیکلی لائے ہیں تاکہ دیکھو یہ حسین علیہ السلام کا پیغام ہے آج دیکھے کہ اس جلوس میں سنی شیعہ ہر مقتب ہر شخص حسینی ہے یہاں کوئی بھی سنی شیعہ بھی نہیں ہے سب حسینی ہیں تو یہ مقصد یہی ہے کہ اس دن کو زندہ کیا جائے عوام حسین کے پیغام کو زندہ کیا جائے اور دنیا دیکھے کہ مولانے قربانی دی کیوں تھی مقصد کیا تھا تو یہ ایک دیکھیں اور یہ دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے کسی نے ایک عملہ تک نہیں دوڑا عوام حسین کے پیغام میں نکلے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں فرمان احتجاج ہے بے شک جی ہے تحیہ ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پوکارے کی ہمارے ہیں ناظرین آگے چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں قابلے میں کتنے لوگ ہیں یہ ساری ووک میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھاتے گے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میرے اکپ میں ہی جو ہے نا یہاں پہ موقع پر لگے میں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو پانی بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں ہر قسم کی استائش ان کے پاس موجود ہے اور یہاں پہ ایک نہیں ہے سینکڑوں کی تعداد میں موقع پر لگے میں اور وہ صرف ایک ہی ان کا مقدہ ہے خدمت زائر امام حسین علیہ السلام یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دلاوت اقلام پاک ہو رہی ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دلاوت اقلام پاک کر رہے ہیں میرا کیمرہ میں نہ اگر آپ کو دکھا تکے تو یہ ایک جواز سے دکھائیے گا یہاں پہ ہماری امائیں بہنیں ہماری بیٹی ہیں جو ہیں ساری وہ عزدار امام ہیں حسین علیہ السلام امام یہ تلاوت کریں اور امام کو ہدیہ کریں ہدیہ کریں ہر بندہ ایک ہی چیز کر رہے ہیں وہ اپنی استداد کے مطابق چاہے وہ کھانا دے رہے ہیں چاہے وہ ٹیشو دیسٹیبیوٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پانی کی دستوروں میں دے رہے ہیں آپ قرآن پاک کی کچھ آیات دے رہے ہیں ایک صفحہ دے رہے ہیں جو کہ وہ تلاوت کریں اور امام کو ہدیہ کریں امام کے ظہور کے لئے ماشا اللہ یہ جیزا کہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں وہ قرآن پاک کے کچھ آیات ہیں وہ لے کے کھڑی بھی ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں یہ ہے مقصد امام حسین علیہ السلام یہ ہے مولا حسین کے محب تلاوت قرآن امام کے ظہور کے لئے یہ امام قائم کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے اسلام علیکم سر آپ نے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت موقع بنایا ہے تھوڑا ہی حصی بتا دے مجھے یہ گدشتہ کوئی پانچ چھ سال سے ہم یہ کر رہے ہیں جب سے یہ علامدی ورکشب یہاں پہ شروع ہوئی ہے اس میں ہماری حدف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سفر ہے کربلا کا سفر جن کی یاد میں یہ منا رہے ہیں اس کو باہدف بنایا جائے تو قرآن اور اہل ایپیٹ کیونکہ جدہ نہیں ہے اس لئے اس سفر میں ہم کہتے ہیں کہ دو سفر صرف آپ قرآن کی تلاوت کریں اپنے مرومین کو مجھے صرف آپ یہ بتائیں وہ لوگ جو اس چیز کو مانتے نہیں یا کچھ بکس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے اور کی مائنڈ میں کی ہوئی بھی ہے کیا کہیں گے اس راستے میں آئیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور بتائیں لوگ دیکھیں یہ سفر میں میں نے خود اب یہاں پہ دیکھا ہے طبقے سے بالاتر ہے اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب چیزوں سے افضل ہے ہر رنگ و نسل ہر اس سے ذات و بات سے بالا ہے لہذا قرآن سے تو کوئی کسی قسم کا بھی اختلاف نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن نبی کے حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن اور اہلِ بیت جدہ نہیں ہیں لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کا دامن جو ہے وہ دامے رہیں اور اس سے جدہ نہ ہو ہر مجلس میں ہر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اور اہلِ بیت کے ساتھ جیسا کہ ہمارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم قرآن اور اہلِ بیت کو سامے رکو کبھی بھی زندگی میں دمران ہی ہوگے اس طرح ہمارے بھائی نے بھی بتایا یہاں پہ سینگڑوں کی تعدار میں کرسچن بھی نکلے میں ہیں مسلمان بھی نکلے میں ہیں بڑا بھی نکلاو ہے بچہ بھی نکلاو ہے رات کا پیدا ہوتا بچہ بھی یہاں پہ موجود ہے صرف ایک ہی مقصد ہے ان کا ذکر امام حسین علیہ السلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی بھی طاقت ذکر امام حسین علیہ السلام مٹھا ہی نہیں سکتی السلام علیکم علیکم السلام سر بڑا پیارا سا آپ نے اپنا بیٹا ہے آپ کا آپ نے کیری کیا بطیجہ ہے میرا بطیجہ ہے آپ کا اور کدھر جا رہے ہیں ہم کربلا گامیشا کی طرف جا رہے ہیں یہ سفر کتنا سکیور ہے کیا پیغام دیتے ہیں الحمدللہ بہت سکیور ہے سٹوٹی جنسز بھی تعاون کرتی ہیں لیکن حمدللہ سکیور ہے ہم خود ایک باش اور قوم ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح آپ کو سکیور کرنا ہے اور دوسروں کی فاضحات کس طرح کرنی ہے اور اپنی کس طرح کرنی ہے تو لوگ کہتے ہیں کشیہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی جو پریپریشن ہے مائنڈ میکنگ ہے وہ بچپن سے ہی کر دیتے ہیں اور آج ہم لائیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپی سے عادت پڑے گی کل کو ہماری طرح یہ بھی جائیں گے اس پاک سفر پہ اسلام علیکم آجی آج ہی آپ چلتے رہے آپ کدھر جا رہے ہیں ہم اربائین پہ جا رہے ہیں آپ ایل جیل پہ ہیں گھر میں آرام فرما لیتے ہیں اگر مولا حسین آرام فرما لیتے ہیں تو شاید ہم لوگ آج آرام فرما لیتے ہیں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ مقصد حسین سمجھے صرف اس کو ایونٹ نہ بنائیں مقصد حسین سمجھے اپنے عمل میں اپنی زندگیوں میں مقصد حسین لے کے اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں کیونکہ زندگی اور حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں بے شکری مقصد حسین کبھی نہ بھولو اپنی زندگیوں میں اپنی لائف میں صرف ایک ہی مقصد رکھو وہ ہے دیکھ سکتے ہیں کافلہ آ رہا ہے ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے آگے سے رسی کے ساتھ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے تاکہ ان کے لوگ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھاتے گئے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یہ بلکل اور سفر عشق میں وہ اپنی رواں دوا ہے یار اسلام علیکم علیکم سلام سرکاس یہاں ہیں آپ کو ہم یہ سوڑی والدی اب مجھے یہ بتائیں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے لوگوں کو پیغام ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں جس طرح 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو محصور کر لیا گیا ایک سال قید رکھا گیا تو یہ بی بی زینب اسلام علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم آج ادا کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سال کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر جانے دیا تو آج پوری دنیا میں جس طرح میشی گربلا میں ہوتی آج پوری دنیا میں میشی مومنینیوں کر کے بتا رہے ہیں جترے میں مسلمان ہیں چاہے وہ کسی بھی مقصب سے تعلق رکھتے ہیں چاہے آلی تشیئے ہیں چاہے آلی تشیئے ہیں چاہے آلی سنت ہیں وہ سب اس میں آکے بھرپور طریقے سے شرکت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم امن کے خواہی ہیں ہم اس دنیا میں امن چاہتے ہیں اور ہم اپنی امن واک سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہ صرف مسلمان نہ صرف اہلی تشیئے بلکہ جتنے بھی مقتفکر ہے وہ ایک امن کا پیغام دے کے پیس فل وکر کے بتا رہے ہیں کہ مظلوم کے ہم ساتھ کھڑے ہیں اور آنے والی دنیا تک جتنے بھی مظلوم لوگ آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے بے شک جی ایسا ہی ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا کوئی بھی یزیدی آج کے وقت کا جو یزید ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام ختم نہیں کرتا کروڑوں کی تعداد میں لوگ روڈز پہ ہیں کروڑوں کی تعداد میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی مائیں ان کی بہنیں ان کے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ سارے ہوں روڈز جیتا کہ دیکھتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے وہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے چاچاؤں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ وہ صرف ایک ہی سفر کے لیے نکلے میں ہیں اور وہ ہے سفر عشق وہ ہے سفر حسین علیہ السلام یہ ہیں ظاہرین امام حسین علیہ السلام جو پیس فل وک کر رہے ہیں اور لوگوں کو امن کا پیغام دے رہے ہیں اور ایک یہ بھی پیغام ہے کہ لوگ آئیں اس راستے پر چلیں اور ان کو خود بتا چلے گا مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے اگر کچھ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے ہماری بزرگان سلام علیکم یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے ان کے بچے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں جانا سفرشک اپنا ادا کر رہے ہیں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سینگلوں کی تعداد میں ایک کافلہ آ رہے ہیں انہوں نے اپنی خواتین کو پرٹیکٹ کیا ہے یہ کہ کہ کہاں تھے آ رہے ہیں جعفر کلونی سے جعفر کلونی سے یہ لوگ پیدل آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے احسن طریقے سے جانا اپنے کافلے کو پرٹیکٹ کیا ہے اور یہاں پر صرف ایک ہی مقصد ہے صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے امن کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے چانے والے کبھی بھی مٹ نہیں سکتے ہیں آج کی یدیدی فوج ہو یا کل کی یدیدی فوج ہو وہ کبھی بھی ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ننی سی بچی اسلام علیکم با اسلام یہ آپ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو ٹیشو دے رہے ہیں گرمی اتنی ہے آپ لوگ پروٹیکشن دے رہے ہیں چھوٹی تھی آپ کی بیٹی ہے وہ نکال نکال کے دے رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو یہ ظاہرین جو ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے یہ پچینہ صاف کرنے کے لیے تسلیم کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر بین واغ کے لیے نکلے میں ہیں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے چھولے سے اولاد ملے گی شیدادی عریرزکر علیہ السلام کی یاد میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ماں اپنے بڑے پیار جسے بیٹے کو تیار کر کے اور بین واغ کے لیے اپنے ساتھ لے کے آتی ہے ناظرین نظری کے ساتھ اپنے ہوتھ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیوز چوری میں موسیقی